السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے قیامت کے دن کے اختتام پر انسان اپنی آخری منزل پر پہنچے گا جو جنت یا جہنم کی شکل میں ہوگی تو اب سے ہم جنت اور جہنم کے بیان کے بارے میں پڑھیں گے پہلے جہنم کے بارے میں اور پھر جنت کے بارے میں کہ جہنم کیا چیز ہے لفظ جہنم کا معنی کیا ہے جہنم کے دیگر نام کیا ہے جہنم میں جانے والوں کی تعداد کتنی ہوگی دروازے کتنے ہیں جہنم کے فرشتے کتنے ہیں جہنم کی وسط کتنی ہیں اس کے درکات کتنے ہیں اس کی آگ کی شدت کیسی ہے اہل جہنم کے عصاف کیا ہیں اور اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اس دن جہنم سے بچ گیا جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی دراصل کامیاب ہے سورة عمران میں اللہ سبحانو تعالی ارشاد فرماتے ہیں كل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا تُغَفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے عجر قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کی سوا کچھ بھی نہیں تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اصل کامیابی آگ سے نجات ہے اور جنت میں داخلہ ہے اللہ سبحانو تعالی نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے تاکہ وہ انسانوں کو بتائیں کہ کامیاب ہونے کے طریقے کیا ہیں تو جن لوگوں نے ان کی بات مان لی اور صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے اور اس پر مرتے دم تک استقامت اختیار کی اللہ اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ ان کو کامیابی سے ہم کنار کرے گا اور جنہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی اور اپنی خواہشات پر چلتے رہے ان کا پھر آخری ٹکانہ جہنم ہوگا جہنم برحق ہے یعنی جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے یہ دونوں مقامات حقیقت میں اگزسٹ کرتے ہیں کیونکہ نون مسلم کے علاوہ مسلم میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ جنت اور جہنم باقی حقیقت میں کوئی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم کی طرف القا کیا تھا اور اس کی طرف سے روح ہیں اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے والجنت حقن والنار حقن ادخلہ اللہ الجنتہ علا ما کان من العملی تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا آخر اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا تو گویا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جہنم اور جنت برحق ہیں جب انسان جہنم کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے انسان کی پرائیٹیز ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں مسلم احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم دیکھ نہیں سکتے میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے آسمان چرچرانے لگے اور ان کا حق بھی ہے کہ وہ چرچرائیں کیونکہ آسمان میں چار انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہوتی جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہستے اور بہت زیادہ روتے اور بستروں پر اپنی عورتوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تاکہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم کوئی معمولی چیز نہیں وہ بہت بڑی بلا ہے اور پھر یہ کہ جو شخص اس کا انکار کرتا ہے یا جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا انکار کرتا ہے تو اس کا پھر عبدی عبدی ٹھکانا جہنم ہوگا یہ ایک مستقل اقامدگاہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے وہ ایسی مستقل اقامدگاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی وہ ایسی ہمیشکی ہے جہاں موت نہیں آئے گی وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں جن کو فنا نہیں فرشتہ بھی جہنم سے ڈرتے ہیں انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا علیہ السلام کیا بات ہے کہ میں نے میکائل کو کبھی ہستے وہ نہیں دیکھا انہوں نے جواب دیا کہ جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے میکائل کبھی نہیں ہنسے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کے موقع پر آسمانوں پر تشریف لے گئے تو فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرے انہوں نے آپ کو سلام بھی کیا اور آپ کو دیکھ کر مسکرائے بھی لیکن جہنم کا داروغہ مالک اس نے جب آپ کو دیکھا سلام تو کیا لیکن مسکرائے نہیں تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ سب فرشتے مسکرائے ہیں لیکن مالک نہیں مسکرائے تو آپ نے فرمایا کہ جب سے اس کی یہ ڈیوٹی لگی ہے وہ آج تک نہیں مسکرائے تو حقیقت یہ ہے کہ جو اس کی حقیقت کو جان لے جہنم کو پہچان لے پھر وہ اس زندگی کو عیش و عشرت میں نہیں گزار سکتا زائع نہیں کر سکتا بیکار میں نہیں گما سکتا وہ اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرے گا تاکہ میں کچھ ایسے نیک آمال کر جاؤں کہ جس کی وجہ سے میرا آخری ٹھکانہ جنت ہو نہ کہ جہنم لفظ جہنم جو ہے اس کے معنی کے بارے میں دو اقوال ہیں یونس بن حبیب اور اکثر نحوی کہتے ہیں کہ جہنم آگ کا نام ہے جس آگ کے ذریعے اللہ آخرت میں عذاب دے گا اور یہ عجمی لفظ ہے عربی نہیں عجمی کا مطلب کیا ہے یعنی غیر عربی لفظ ہے اس کو معرفہ اور عجمی کلمہ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف پڑا جائے گا دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جہنم عربی لفظ ہے یہ آخرت کی آگ کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس کا پیندہ بہت زیادہ دور ہوگا یعنی اس کے گہرائی کی وجہ سے اس کا نام جہنم رکھا گیا ہے جہنم کے کچھ دیگر نام بھی ہیں یہ وہ نام ہیں جو قرآن مجید میں جہنم کی آگ کے لئے بولے گئے ہیں جو آخرت میں ہوگی اس میں پہلا نام یہ کلمہ ایک مرتبہ وارد ہوا ہے قرآن مجید میں سورة القارہ میں آتا ہے لیکن وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو اس کی ماں حاویہ ہے اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ کیا ہے ایک سخت گرم آگ ہے تو حاویہ کا لفظ جو ہے ہوا سے نکلا ہے ہوا کا مطلب ہوتا ہے گرنا ہوا خواہش کو بھی کہتے ہیں کیونکہ خواہش کے پیچھے چلنے سے انسان اپنی عزت گواں بیٹھتا ہے اپنے مقام سے نیچے گر پڑتا ہے فراہیدی کہتے ہیں کہ الحاویہ ہر وہ گڑا ہے جس میں کوئی چیز گر جائے پھر وہ اس کے پیندے کے بہت گہرہ ہونے کی وجہ سے اس تک نہ پہنچ سکے یعنی جس کا پیندہ اتنا گہرہ ہو کہ وہ چیز اس تک نہ جائے جو اس برتر میں ڈالی جائے علامہ کرتو بھی اس نام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا نام حاویہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے پیندے کے بہت دور اور گہرہ ہونے کے باوجود جب اس میں گرائے جائے گا لوگ اس میں گرتے چلے جائیں گے یعنی اتنے گرائے جائیں گے کہ وہ اندر ہی ان کو سمیٹ لے گا حدیث میں بھی حاویہ کا لفظ آتا ہے ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں لڑائی اور جہاد تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے سوائے امانت کے پھر فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کو لائے جائے گا اگر اس نے اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد کیا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنی امانت ادا کر سو وہ کہے گا اے میرے رب کیسے ادا کروں دنیا تو گزر چکی فرماتے ہیں کہا جائے گا کہ اسے حاویہ میں لے جائے گا یعنی جہنم میں یہاں لفظ حاویہ استعمال ہوا ہے اور اس کے لئے اس کی امانت کو اس کی اصلی صورت میں بنا دیا جائے گا پس وہ دیکھے گا اور پہچان لے گا کہ اچھا یہ ہے میری امانت جو میں نے ادا نہیں کی پھر اس کے پیچھے پیچھے گرتا پڑے گا یہاں تک کہ اسے پا کر کندوں پر لاد لے گا پھر جب وہ دیکھے گا کہ کندوں سے اتر گئی ہے پھر اس کے پیچھے جائے گا اور اسی طرح ہمیشہ کرتا رہے گا پھر فرمایا نماز امانت ہے وضو امانت ہے وضن امانت ہے ناب امانت ہے آپ نے بہت سی چیزیں گنوائیں اور ان سب سے سخت وہ امانتیں ہیں جو سومپی گئی ہیں دوسرا ہے لَظَا یہ کلمہ قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ وارد ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول میں جو صورت المعارج میں ہے کَلَّا اِنَّهَا لَظَا نَزَّاعَةً لِشَّوَا ہرگز نہیں یقیناً وہ جہنم ایک شولہ مارنے والی آگ ہے مو اور سر کی خال کو اتار کھیچنے والی ہے فراہیدی کہتے ہیں کہ لَظَا خالص شولے کو کہتے ہیں پیور فلیم وَلَذِيَتِ النَّارُ تَلْزَا لَظَن یعنی آگ چپک جاتی ہے چپک جانا یعنی ایسی آگ جو خالص ہو اور وہ جسم کے ساتھ چپک جائے ابن منظور کہتے ہیں اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ ہر طرح کی آگ سے زیادہ سخت ہے تیسرا نام ہے خُتَمَ یہ کلمہ قرآن مجید میں دو مرتبہ بارد ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے کَلَّا لَيُمْبَذَنَّ فِي الْحُتَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُتَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةِ اللَّتِي تَتَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ہرگز نہیں یقیناً وہ ضرور ہتما میں پھینکا جائے گا اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ ہتما کیا ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چھانکتی ہے یعنی ہتما کیا ہے بھڑکائی ہوئی آگ ابن فارس نے اس کے لغوی معنی بیان کیے ہیں کہ ہاں تا میم ایک مادہ ہے اور یہ کسی چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے حتم تششی احتمن میں نے ایک چیز کو توڑ دیا اور جو چیز خود ہی ٹوڑ جائے اسے حتم ان کہا جاتا ہے اور پھر یہ کہ جہنم کی آگ کو ہتما کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ آگ جس چیز تک پہنچے گی اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی کرش کر کے رکھ دے گی چوتھا نام سجین یہ کلمہ بھی قرآن مجید میں دو مرتبہ وارد ہوا ہے سورت متففین میں آتا ہے کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ کِتَابٌ مَرْقُوم ہرگز نہیں بے شک نافرمان لوگوں کا آمال لامہ یقیناً سخت قید کے دفتر میں ہے اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ دائمی سخت قید کا دفتر کیا ہے ایک کتاب ہے واضح لکھی ہوئی ابن فارس سجین کے بارے میں کہتے ہیں کسین جیم نون سجن کا معنی ہے کسی کو قید کر لینا یعنی سجانا کا معنی ہے قید کر لینا کہا جاتا ہے سجن تہو سجنن میں نے اس کو قید کر لیا اور سجن وہ جیل ہوتی ہے جس میں انسان کو قید کیا جاتا ہے اور یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے کیونکہ جو شخص جہنم میں چلا گیا وہاں سے نکل نہیں سکے گا ایک تو یہ کہ جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ جو ان کو مارتے ہیں اور اوپر وہ آ ہی نہیں سکتے اور مالک جو ہے وہ جہنم کے گیٹ پر داروہا ہے جیسے جیل کے اوپر چوکیدار ہوتے ہیں اور کسی قیدی کی مجال نہیں ہوتی کہ جیل سے باہر نکلے تو اسی طرح جہنم سے بھی کوئی شخص باہر نہیں نکل سکے گا وہ ایک قید خانہ بھی ہے نمبر پانچ سقر سقر قرآن کریم میں چار مرتبہ وارد ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سَأُسْلِهِ سَقَرْ وَمَا عَدْرَا كَمَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةُ لِلْبَشَرْ میں اسے جلد ہی سقر یعنی جہنم میں داخل کروں گا اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ سقر کیا ہے نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے چمڑے کو جھلس دینے والی ہے اسی طرح سورة المدسر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر دائیں ہاتھ والے جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے تمہیں کس چیز نے سقر میں داخل کیا وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سقر کا معنی خود ہی بیان کر دیا کہ سقر وہ ہے جو نہ باقی رہنے دے نہ چھوڑے یعنی ختم کر کے رکھ دے انسان کو لیکن اس کے باوجود انسان پر موت نہیں آئے گی ابن فارس کہتے ہیں سین قاف را کا مادہ جلا دینے پر یا آگ کے ذریعے بھون کر رنگ تبدیل کرنے پر دلالت کرتا ہے یعنی جب کسی چیز کو آگ پر بھون دیا جاتا ہے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے سقرت تھشم سو دھوپ نے اس کو سقر کر دیا یعنی سیاہی مائل بنا دیا اس کا رنگ کالا کر دیا اس کا رنگ تبدیل کر دیا ابن منظور کہتے ہیں کہ جہنم کا نام سقر اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ جسموں اور روحوں کو پگلا کے رکھ دے گی اور حقیقت میں یہ وہ آگ ہے کہ جو چمڑے کو اس طرح جھلس دے گی کہ اس کو باقی نہ رہنے دے گی چھتا نام جہیم ہے یہ کلمہ قرآن مجید میں تئیس سے زیادہ مرتبہ بارد ہوا ہے سورة النازعات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَمَّا مَنْ تَغَا وَأَحْفَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى پس لیکن جو حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کی ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے خواہش کو روک لیا یعنی ہوا کو روک لیا خواہش نفس کو تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی اسی طرح وَإِذَا الْجَحِيمُ السُعْعِرَت جب جہنم بھڑکا دی جائے گی سورة المتففین میں آتا ہے ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمُ تو یہ چار مختلف مقامات پر جہیم کا لفظ آتا ہے لفظ جہیم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جیم حامیم سے ہے اور جاہم وہ جگہ ہوتی ہے جو سخت اپش والی ہوتی ہے یعنی شدید حرارت والی جگہ کو جہیم کہا جاتا ہے ساتھوہ نام سعیر ہے یہ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ وارد ہوا ہے وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَا أَظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُ ثُبُورًا وَيَسْلَى سَعِيرًا اِنَّهُ كَانَ فِي أَحْلِهِ مَسْرُورًا اور لیکن وہ شخص جس کا نام اے عمال اس کے پیٹ پیچھے دیا گیا تو ان قریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئے آگ میں جائے گا بلا شباب اپنے گھر والوں میں خوش تھا یعنی یہ اس کا قصور تھا کہ دنیا میں مزے کر رہا تھا اور آخرت کو بھولے ہوئے تھا اسی طرح صورت الملک میں آتا ہے فَاَتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقَ لِيَسْحَابِ السَّعِيرُ اور سعیر کا لفظ جو ہے سین عین را سے ہے کسی چیز کا مشتعل ہونا اور دہکنا اور اوپر اٹھنا یعنی جیسے جہنم کی آگ بھڑکے گی اور اس کے شولے جو ہیں وہ اونچے اٹھیں گے نمبر آٹھ جہنم یہ آٹھوہ نام ہے قرآن مجید میں ستر سے زیادہ دفعہ یہی لفظ آیا ہے اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادَا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ بَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ پھر فی ناری جہنم ابن منظور کہتے ہیں جہنم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جہنم اس گہرائی کو کہتے ہیں جو بہت دور ہو نیچے بِعْرُن جَهَنَّمُن وَجْهِنَّامُن یعنی وہ کواں جس کا پیندہ بہت زیادہ گہرہ ہو نیچے تو جہنم کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کی گہرائی بہت ہے بہت نیچے ہے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز آئی تو آپ نے فرمائے ستر سال پہلے لڑکا آیا گیا تھا پتھر تو ذرا سا پہلے جو ایک سیکنڈ میں نیچے پہنچتا ہے تو کتنا دور ہے کتنا دور اور منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچلے گڑے میں ہو گئے تو یہ تو تھے جہنم کے نام جو قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں لیکن جہنم کی کچھ صفات اور القاب بھی ہیں جو قرآن مجید میں آتی ہیں یعنی جہنم وہ آگ جو آخرت میں ہوگی اور اس کی کچھ صفات یوں ہوگی السموم بِعْسَ الْمَصِیر سموم کہتے ہیں نا زہریلی ہوا کو جو مساموں میں گز جاتی ہیں بِعْسَ الْمَصِیر بدترین ٹھکانا لوٹنے کی جگہ بِعْسَ الْقَرَار بِعْسَ الْمِحَاد بُرا ٹھکانا بِعْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُود بُری گرنے کی وارد ہونے کی جگہ دارالبوار ہلاکت کا گھر وہ قومم بورا پڑھا تھا نا آپ نے باہر ہلاک ہونے والے کو کہتے ہیں دارالفاسقین فاسقوں کا گھر سوء الدار اسفل السافلین تو یہ سب صفات جو ہیں یہ جہنم کی بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں بار بار جیسے جہاں پہ بھی جہنم کا ذکر آیا ہے تو مادرہ کا تم کیا جانو کہ کیا ہے جہین یہ سجین اور ساروں کے نام بار بار جیسے آپ کسی چیز کو بارے میں کہتے ہیں تم کیا جانو کہ وہ کیا چیز ہے وہ کیا جگہ ہے کہ آپ میجن نہیں کر سکتے تو وہ اس طرح کی فیلنگ آ رہی ہے ساری جب کٹھے آپ نے پڑے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کس قسم کی بلا چیز ہے کہ میجن نہیں کر سکتے لوگ کہتے ہیں سورج ہے وہ جہنم بنائی بھی ہے اللہ تعالی نے سورج و چاند تو خود جہنم میں ہوں گے اس کے پھر وسط آپ دیکھئے کتنی بڑی ہوگی کہ پورا چاند اس کے اندر ڈال دیا جائے گا سورج ڈال دیا جائے گا تو اس سے ان کی ہیٹ میں اضافہ ہوگا لیکن سورج سے زیادہ ہیٹ ہے جہنم کی استاذجی بھی جیسے آپ نے بتایا کہ اس کا جو فرشتہ مالک ہے وہ کبھی مسکرائے نہیں وہ سینگ اس بلیونگ والی بات ہے لیکن جب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں غائب پہ یقین ہے تو پھر ہمیں بھی اسی لیول کا ہی یقین ہونا چاہیے جیسے وہ مالک کو یقین ہے اور وہ دیکھتا ہے اور مسکرائے بھی نہیں سکتا تو ہم تو پتہ نہیں کہاں ہیں بہت پیچھے اور پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ چپک جائے گی تو یہاں یہ جو لکھ ہوتی ہے ٹار جس کو کہتے ہیں کبھی چپک جاتی ہے سکین بھی ساتھ اتر جاتی ہے اور یہ جو گہرائی کی بارے میں جو بات ہے استاذجی میوزمنٹ پارکس میں رائیڈ ہے کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اوپر جاتی ہے ٹاپ پہ اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور فیو سیکنڈز کے لیے وہ فری گرتی ہے فیو سیکنڈز کے لیے اور بکل آپ کو لگتا ہے کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے وہ فیو سیکنڈز ہوتے ہیں کیونکہ کوئی اس کو سپورٹ نہیں ہوتے اور یہاں دیکھیں ستر سال کی گہرائی ہے ستر سال کی گہرائی ہے اور میں سبحان اللہ یہ حیران ہو رہی تھی کہ یہ سب باتیں ہیران دے اور ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں لیکن جیسے یہ بیٹھ کے اور کانسنٹریٹ کر کے جو اس کو سننا ہے اور جو اس کا افایکٹ ہو رہا ہے پہلے کبھی اس طرح سے نہیں ہوتا اگلا پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے وہ ہے کہ جہنم بنائی جا چکی ہے تخلیق کی جا چکی ہے جنت اور جہنم دونوں اس وقت بھی موجود ہیں امام تحابی کی جو کتاب ہے عقیدہ تحابیہ کے نام سے مشہور ہے اس کتاب میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جنت اور جہنم دونوں پیدا کیے جا چکے ہیں نہ کبھی فنا ہوں گے نہ تباہ ہوں گے کیونکہ اس میں ہمیشہ ہی رہنا ہے لوگوں نے اللہ سبحانو تعالی نے مخلوقات کو بنانے سے پہلے جنت اور جہنم بنایا تھا اور پھر ان میں رہنے والوں کو بھی بنا دیا جس کو چاہے گا اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا اور جس کو چاہے گا اپنے عدل کی وجہ سے جہنم میں بھیجے گا اور ہر شخص اسی چیز کے لیے عمل کر رہا ہے جس کا فیصلہ کر کے اسے فراغت حاصل کی جا چکی ہے یاد رکھئے امت میں دو گروہ ایسے تھے موتزلہ اور قدریہ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ ان دونوں کو قیامت کے دن پیدا کرے گا یعنی قیامت کے دن جنت جہنم پیدا ہوں گی ابھی نہیں ہے سورة تعالی عمران میں آتا ہے اُو اددت لِلْکافرین جس کا کیا مطلب ہے یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے یعنی جہنم تیار کر دی گئی ہے پھر سورة نبا میں آتا ہے اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادَ لِلْتَاغِينَ مَآبَ یقیناً جہنم ہمیشہ سے ایک گھات کی جگہ ہے سرکشوں کے لیے ٹھکانا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے جنت اور جہنم کو تخلیق کرنے کے بعد جبریل علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے جب اللہ عز و جللہ نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جا کر اسے دیکھاؤ چنانچہ جبریل علیہ السلام گئے اور دیکھا واپس آ کر عرض کیا یا رب و عزتک اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم اس کے متعلق جو بھی سنے گا یعنی جنت کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہونا چاہے گا پھر اللہ کے حکم پر جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھام دیا گیا پھر اللہ تعالی نے فرمایا اب جا کر اسے دیکھ کر آؤ چنانچہ وہ دوبارہ گئے دیکھا اور کہا یا رب و عزتک اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکے گا یہ طرح مشکل رستہ جنت کا کیونکہ خواہشات کی خلاف چلنا پڑتا ہے انسان کو اسی طرح جب اللہ نے آپ کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا اے جبریل جا کر جہنم دیکھاؤ جب وہ وہاں پہنچے اور دیکھ کر واپس آ کر کہنے لگے یا رب و عزتک اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم کوئی بھی شخص جو اس کے متعلق سنے گا اس میں داخل ہونا نہیں چاہے گا اللہ کے حکم پر پھر اسے خواہشات سے ڈھاب دیا گیا پھر اللہ تعالی نے فرمایا اے جبریل جا کر اب اسے دیکھاؤ چنانچہ وہ گئے اور اسے دیکھا تو کہا یا رب و عزتکا اے رب آپ کی عزت کی قسم مجھے تو اندیشہ ہے کہ اب کوئی آدمی اس میں داخل ہونے سے بچ نہیں سکے گا استغفر اللہ یہ ابھی سورت النازیات کی جو آیات میں نے پڑھی تھی نا جس میں آتا ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا یعنی دنیا میں ڈرتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیسے جواب دوں گا اس کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہوں گا کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیے اور اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا یعنی حرام خواہشات کو چھوڑ دیا اسے پتا جب چل گیا کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں تو اس نے اس کو ترک کر دیا تو جنت اس کا ٹکانہ ہوگی لیکن اگر کوئی شخص اپنی خواہشات پر چل رہے اگر ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ایسے کپڑے پہنے کہ جو بالکل آج کل کے ٹرینٹس کے مطابق ہو چاہے اس میں ہمارا جسم ننگا ہو یا وہ ٹائٹ ہو یا وہ ہمیں ڈھکتے ہو یا نہ ڈھکتے ہو یہ خواہش ہے نا خواہش نفس ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں تم بھی وہی کرو تو اس پر کتنی سخت وعید سنائی گئی ہے کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی رہیں ایک تو سی تھرو کپڑوں میں انسان ننگا ہوتا ہے دوسرا انتہائی ٹائٹ کپڑوں میں سب آپ دیکھیں کہ بعض وقت گاؤنز اور جو اوپر کے ڈریسز ہیں وہ ہی اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ اس میں سے جسم سارا دکھ رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن لیکن ہمیں پسند بہت ہے تو اس لئے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں کوئی بات نہیں تو جنت میں جانے کے لئے خواہش نفس کو رکنا بہت ضروری اس لئے اللہ نے جو شراب حرام کی زنا حرام کیا اور حرام حلال کا کانسپ دیا تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے صرف خواہشات کے پیچھے چل کے زندگی بسر نہیں کرنی چاہئے بہرحال یہ حدیث تو یہاں اس لئے لائے گئی کہ یہ بتایا جائے کہ جنت اللہ تعالی نے تخلیق کی اور اس کو دیکھنے کے لئے جبریل کو بھیجا جہنم بھی اللہ نے بنائی اور اس کو دیکھنے کے لئے جبریل علیہ السلام کو بھیجا تو اس لئے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ قیامت کے دن جنت جہنم بنے گی نہیں وہ اب بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہنم دکھائی گئی تھی حضرت عائشہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں نے اس مقام پر کھڑے ہر چیز کو دیکھا ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا حتیٰ کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جنت کے انگوروں سے ایک خوشہ توڑنے کا ارادہ کر رہا ہوں جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا اسی طرح میں نے جہنم کو بھی دیکھا اس کے شولے ایک دوسرے کو توڑ رہے تھے جب تم نے مجھے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیزوں کا مشہدہ کروائے گئے یعنی جنت اور جہنم دونوں کا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نماز کی حالت میں جہنم دکھائی گئی چنانچہ میں نے آج کی طرح کا حیوتناک منظر کبھی نہیں دیکھا یعنی اتنے خوفناک چیز کبھی بھی نہیں دیکھی مرنے کے بعد مرنے والے کو جنت یا جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے یعنی قبر میں جب انسان جاتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو ہر صبح اور شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں اگر جہنم یہ تو جہنم میں پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہی تیرا مقام ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھے اٹھائے تو اسی پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم قیامت کے آنے سے پہلے ہی بن چکے ہیں قیامت کے دن تو بس اس میں مجرموں کو ڈالا جائے گا جیسے کہ صورت مریم میں آتا ہے فوربک لنحشرنهم بشیاطین ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا ثم لننزعن من كل شيعة تو قسم ہے تیرے رب کی بے شک ہم ان کو اور شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے پھر بے شک ہم انہیں جہنم کے گرد ضرور گٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے پھر بے شک ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو ضرور کھینچ نکالیں گے یعنی ہر گروہ میں سے اس شخص کو باہر نکال لیں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف زیادہ سرکش ہے پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں جھونکے جانے کے زیادہ حق دار ہیں یعنی کس کو جہنم میں جانا چاہیے ہمیں زیادہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر اپنے عدل کی بنا پر ایسے لوگوں کو جہنم میں بیج دے گا پھر اسی طرح کافروں ظالموں کو قیامت کے دن جہنم کی راہ دکھائی جائے گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے سورت النساء میں آتا ہے انہ الذین کفروا وظلموا لم يكن اللہ ليغفر لهم ولا ليہديهم طریقا انہ لا قریق جہنم خالدین فیها أبدا وکان ذاتک علی اللہ یسیرا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخشے اور نہ یہ کہ انہیں کسی سیدھ راستے کی ہدایت دے سوائے جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ اور یہ ہمیشہ سے اللہ پر بڑا ہی آسان ہے تو کفر اور ظلم یعنی شرک ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو سیدھی جہنم میں لے جانے والی ہیں اسی طرح مختلف طرح کے جرائم کرنے والے بھی جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے بعض مجرموں کو پیاس سے ہانکتے ہوئے لے جائے گا سورت مریم میں آتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَا اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانک کر لے جائیں گے سوچی اگر پیاس لگی ہو اور اوپر سے گرمی بھی ہو اور ہشر کا میدان اور سورج سوہ نیزے سے قریب ہو اور انسان کو جہنم کی طرف لے جائے جا رہا ہو تو اس وقت حالت کیا ہوگی پیاس تو آپ کو کہیں بھی لگ جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے پیاس لگی ہو تو نہ نیند آتی ہے نہ ہی کھانا کھایا جاتا ہے نہ ہی انسان سے کوئی اور کام ہوتا ہے وہ پہلے بھاگ کر کچھ ایسی چیز پیتا ہے جس سے اس کی پیاس دور ہو لیکن یہ ہے کہ جہنم اور ہشر کا میدان یہ سب اتنی ہولاک چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسانوں کو باقی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ پیاس بھی لگے گی بعض مجرموں کو چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا اکٹھا کیا جائے گا سورة الفرخان میں آتا ہے انسان پاؤں کے بل چلتا ہے لیکن اس دن چہرے کے بل اس کو چلائے جائے گا جو رب پاؤں کے ساتھ چلا سکتا ہے وہ انسان کو چہرے کے بل بھی چلا لے گا استغراللہ پھر اسی طرح گروہ در گروہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور جن و انس کی جماعتوں کے ساتھ سورة اللہ راف میں آتا ہے قال دخلوا فی امم قد قلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لکل ضعفا ولیکن لا تعلمون فرمائے گا ان جماعتوں کے حمرات جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں آگ میں داخل ہو جاؤ سورة زمر میں آتا ہے کہ گروہ در گروہ لوگوں کو جہنم کی طرف ہاکا جائے گا وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولیکن حقت کلمة العذاب على الكافرین قیل دخلوا ابواب جہنم خالدین فیها فبئس مثو المتکبرین اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہاکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے یعنی بقاعدہ گیٹس ہیں جہنم کے اور اس کے نگران ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں کہیں گے کیوں نہیں لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی کہا جائے گا پس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے والے پس وہ تکبر کرنے والوں کے لئے برہ ٹھکانہ ہے تو سیوی پتہ چلتا ہے کہ تکبر کی صفت جو ہے ایروگس جو ہے وہ انسانوں کو جہنم میں لے جانے والا ہے پھر اسی طرح مجرموں کو ان کے جوڑوں کے ساتھ جہنم میں بیجا جائے گا جسے اگر کوئی ہزمنٹ بھائی دونوں جہنم ڈیزارب کرتے ہیں تو دونوں ہی کو اکٹھا یا جن کے ساتھ انسان دوستی رکھتا ہے سورة صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احشر الذین ظلموا و ازواجہم وما کانو یعبدون من دون اللہ فہدوهم الى صراط الجحیم فرمایا اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا یعنی معبود بھی ساتھی پھر انہیں جہنم کی راہ کی طرف لے چلو پہلے لے جایا جائے گا گروہ بن گئے پھر چلنا ہے اس رستے پہ پھر آگے مجرموں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا سورة دخان میں آتا ہے اسے پکڑو پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان تک دھکیل کے لے جاؤ سوائل جہیم اندر تک چھوڑ کے آو پھر یہ کہ سختی سے دھکیل آ جائے گا دھکے مار مار کے سورة تور میں آتا ہے جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلہ جائے گا سخت دھکیلہ جانا بری طرح دھکے مار کے ان کو پھینک دیا جائے گا کیونکہ اندر جانا نہیں چاہیں گے آپ سوچے گہری کھائی اور اوپر سے کوئی دھکا دے کے گرا دے کیا حال ہوگا یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے جس کا تمہیں یقین نہیں تھا پھر یہ کہ مجرم ایک دوسرے کے پیچھے آگ میں گرتے چلے جائیں گے ایک لوٹ پہلے گئے اس کے بعد ایک اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہیں اکٹھا کر کے جہنم کی طرف ہاکا جائے گا وہ جہنم سراب کی طرح ہوگی اور اس کا حصہ ایک دوسرے کو توڑ رہا ہوگا اور لوگ آگ میں گرتے چلے جائیں گے یعنی ایک دوسرے کے پیچھے بس گرتے ہی جا رہے ہوں گے گرتے ہی جا رہے ہوں گے جہنم میں جانے والوں کی تعداد کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ کثیر تعداد کے لوگ ہوں گے اتنے کے جن سے جہنم اور جنت کو بھر دیا جائے گا اور ہر سو میں سے ننانوے لوگ جہنمی ہوگے ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے لوگ اور ہر مومن کے بدلے ایک کافر سورة اللہ عراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَائِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنمی کے لیے پیدا کیے ہیں ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں یعنی سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں یہ لوگ چپائے جیسے ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یہی لوگ ہیں جو بالکل بے خبر ہیں چپائے جانور مویشی جانور دوسرے جانور اگر آپ ان پر غور کریں تو اپنے نفع نقصان کا ان کو بھی پتا ہے کہ کس طرف جانا اور کس طرف نہیں جانا آپ دیکھیں کہ جب یہ جانور شکار کرتے ہیں اگر شکار کا وہ منظر آپ دیکھیں تو اپنے مطلب یا اپنے مقصد یا اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے کس قدر کانچس ہوتے ہیں کس قدر ایفٹ لگاتے ہیں اور کس قدر چکنے ہوتے ہیں اور پھر کیسے حملہ آور ہوتے ہیں اور کیسے پہنچتے ہیں اس کی طرف تب ہی تو سروائیو کرتے ہیں اگر آپ نے بلی رکھی ہوئی ہے تو بلی کو اگر آپ نوٹس کریں کہ کس طرح وہ ہوشار ہو کے اپنے شکار کی طرف جاتی ہے اسی طرح باقی جانور بھی لیکن انسان اپنے مقصد زندگی کو نہیں سمجھتا کہ اسے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا یا جو ذمہ داریاں اس پر ڈالی گئی ہیں ان کی طرف وہ اسی طرح ہوشار چکنہ ہو کے رہے یہ نہیں کہ نماز کا وقت نکل جائے کہ اوہ اچھا وجہ تو پتہ ہی نہیں چلا اچھا یہ نیکی کا یہ کام ہے اچھا بس ٹھیک ہے ادھر سے غفلت ادھر غفلت کیونکہ اصل جو چیز ہے انسان کو ڈبونے والی وہ غفلت ہے حتیٰ کہ نمازیوں کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں حلاقت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غافل ہیں یعنی اپنے وقت پر نہیں پڑتے پوری شرائط کے ساتھ نہیں پڑتے دل لگا کے نہیں پڑتے بس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وقت مل گیا تو پڑھ لیا آخری وقت میں جا پڑا کبھی قضا کر دی کبھی پڑھ لی کبھی سوئے کے سوئے رہ گئے تو یہ جو غفلت ہے یہ انسان کو بہت نقصان دینے والی ہے پھر یہ کہ جہنم کو جن و ان سے بھر دیا جائے گا سورت السجدہ میں آتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے لیکن میری طرف سے بات پکی ہو چکی کہ یقیناً میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا یعنی اتنی کثیر تعداد میں لوگ جہنم میں جائیں گے کیونکہ دنیا میں آکے شیطان نے ان کو بہکایا خواہشات سے مغلوب ہوئے آنکھوں پہ پٹی پڑ گئی اور اندہ دن لوگوں کو دیکھ کر بلائنڈ فالونگ کے ذریعے اللہ کو بھول کر آخرت کو بھول کر صرف مزوں میں پڑے رہے اور اس انجام کو بھول گئے حتیٰ کہ اس نتیجے پہ جا پہنچے ابو ریرہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بلائے جائے گا وہ اپنی اولاد کو دیکھیں گے انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے باپ آدم ہے علیہ السلام اللہ تعالی ان کو آواز دے گا وہ کہیں گے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اللہ تعالی فرمائے گا اپنی اولاد میں سے جہنم میں داخل ہونے والوں کو علیہ دا کر دو وہ پوچھیں گے اے میرے رب کتنوں کو علیہ دا کروں اللہ تعالی فرمائیں گے ایک سو کی نفری میں سے نینانوے کو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب ہمارے سو میں سے نینانوے کو دوزخ کر یہ پکڑ لیا جائے گا تو ہم میں سے کون بچے گا آپ نے فرمایا بقیہ امتوں میں میری امت کی تعداد سیاہ رنگ کے بیل کے پشت پر سفید بالوں جتنی ہوگی یعنی امت کم ہوگی تو اس میں سے کم لوگ پر جائیں گے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک ہزار میں سے نون سو نینانوے جو یاجوج ماجوج کی اولاد میں سے ہوں گے پھر اسی طرح ہر مومن کے بدلے ایک کافر ابو بردہ کہتے ہیں اپنے والد ابو موسیٰ اشری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر مومن کے پاس ایک فرشتہ کافر کو لے کر آئے گا اور اسے کہے گا اے مومن لیجئے یہ کافر یہ جہنم سے تیرا فدیہ ہے یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر مومن کی طرف ایک فرشتہ بھیجے گا اور اس کے ساتھ ایک کافر ہوگا پس وہ فرشتہ مومن سے کہے گا اے مومن اس کافر کو پکڑ لو یہ جہنم سے جان چھڑانے کے لیے تمہارا فدیہ ہے کیونکہ وہ تو پہلے کفر پر ہے نا یعنی تم اس کے بدلے میں جہنم سے آزاد ہو جاؤ گے جہنم میں تمہاری منزل تھی اگر تم اس کے حق دار ہوتے تو تم اس میں داخل ہوتے پس اب یہ کافر اس کا حق دار بن گیا تو اس طرح یہ کافر جہنم سے تمہاری آزادی کا فدیہ بن گیا کیونکہ تم نے اس سے نجات پالی اور کافر کے لیے وہ مقرر ہو گیا پس اس کو جہنم میں پھینک دو یہ تمہارا فدیہ ہے پھر اسی طرح جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہوگی عمران بن حسین کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے آپ نے فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اکثریت فقراء کی تھی فقیر لوگ زیادہ تھے اور جہنم میں جھانکا تو وہاں عورتیں زیادہ تھی اور اس کی وجہ بھی ایک دوسری حدیث میں بتائی گی کہ تم لانتان بہت کرتی ہو اور شہر کی ناشکری یہ دو ویکنسز ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کے لیے وعید سنائی گئی اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح کی باتیں کیوں کی گئی ہیں یہ دراصل ڈیٹرنٹ کے طور پر ہے کہ پہلے سے ہی بتا دیا گیا کہ یہ دو کوالٹی جو ہیں یہ جہنم میں لے جانے والی ہیں اپنی اس ویکنس کے اوپر قابو پاؤ اپنی اس ویکنس کو کنٹرول کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آخری ٹھکانہ خراب ہو جائے تو جہنم جب بھر بھی دی جائے گی تو اور کا مطالبہ کرتی رہ گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں دو زخیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے حل میں مزید یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر رکھے گا اور وہ کہے گی کہ بس بس تو جہنم کے دروازوں کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کے دروازے ساتھ ہیں سورة الہجر میں فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَتُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومِ اور جہنمی وہ جگہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لئے ایک تقسیم شدہ حصہ ہوگا یعنی کون کس دروازے سے جائے گا یہ فکس ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جہنم کے ساتھ دروازے ہیں اور یہ دروازے قیامت کے دن کھولے جائیں گے صفان بن معطل سلمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی میں آپ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں جسے آپ جانتے اور میں نہیں جانتا کیا دن اور رات میں کوئی ایسی گھڑی بھی ہے جس میں نماز پڑھنا مگروح ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع افتاب تک مزید نماز پڑھنے سے رک جائے کرو یعنی سورج نکلنے تک کیونکہ سورج شیطان کے سینگوں میں طلوع ہوتا ہے اب یہ غیب کی بات ہے ہمیں نہیں معلوم لیکن اس طرح بتا دیا گیا جب سورج طلوع ہو جائے تو تم نماز پڑھ لو اشراق کی نماز جس کو کہتے ہیں اس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور وہ قبول بھی ہوتی ہے سبحان اللہ کتنی فضیلت ہے اس نماز کی یہاں تک کہ سورج درے سر پر نیزے کی طرح کھڑا ہو جائے یعنی زوال کا وقت شروع ہو جائے یہ ایسی گڑی ہے جس میں جہنم کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب سورج ڈھل جائے تو نمازِ اثر ادا کر سکتے ہو اس نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ بھی قبول ہوتی ہے پھر اثر سے غروبِ آفتاب تک کوئی نماز نہ پڑھو مہرحل اس میں کچھ نمازوں کے اوقات بھی بتائے گئے اور پھر یہ ہے کہ یہ اوقات بتائے گئے جہنم کے دروازے کھولے جانے کے تو پہر کا بگ جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھی کی قیامت کے دن جب لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس وقت ان کو کھولا جائے گا استاذہ جو یہ کہا گیا کہ جنت اور جہنم جو ہے اس کی تخلیق ہو چکی ہے اور ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے تو میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ ہم اس پہ امان لائے رادہ دین کہ بنائی جائے گی بعد میں تو اس میں یہی لگتا ہے کہ کوئی چیز مطلب ہم امیجن کریں کہ وہ پریزنٹ ہے تو موٹیویشن اگزیسٹ ہوتی ہے تو ڈال زیادہ لگتا ہے جنت کے لئے کام کرنے کے لئے اور جہنم سے بچنے کے لئے استاذہ میں اس کو کنیکٹ کری تھی دونوں چیزوں کو جیسے جنت کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرہا اور اس نے خواہشات کو روکا تو وہ پھر کنیکشن میں اس کے ساتھ جہنم سے بنا رہی تھی کہ اس کو خواہشات سے ڈھانپا گیا تو اس نے خود کو روکا پھر وہاں جانے سے اور خواہشات میں پڑھنے سے اور وہاں جانے سے تو پھر اس کے لئے رستہ آسان ہو گیا استاذہ جو سورة الحمزہ میں ختمہ کا ورڈ آیا ہے نا اس کے ساتھ اس کے بات آیا ہے نار اللہ المقدد اللہ دی تو اللہ نے اس آگ کو خود سے نسبت دی ہے مجھے اتنا ڈر لگتا ہے استاذہ جب میں پڑھتی ہوں نا یہ کہ اللہ تعالی نے ہمیشہ زیادہ اچھی چیزوں کو اپنے سے نسبت دی ہے لیکن یہاں پہ آگ جو ہے ختمہ کے اللہ تعالی ہم سب کو بچا ہے اور وہاں بھی آتا المقدہ جو بڑھکائی جا چکی یہاں بیوی کا ساتھ اور دوستوں کا ساتھ اور جو ساتھی ہوں گے وہ ساتھ ہوں گے تو دنیا میں بھی جب بھی ہم برے کام کرتے ہیں اکیلہ کئی دفعہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی اکیلہ کسی چیز میں ملوث ہو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرا ضرور ہوتا ہے شہ دے رہا ہوتا ہے شہ دے رہا ہوتا ہے یا مدد کر رہا ہوتا ہے کئی بچے ماں کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں شیئر کرتا گھر پہ کچھ نہیں شیئر کرتا تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کمپنی میں جاتے ہیں کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے ساتھ تعلق رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے استاذہ جی دل میں آرہا تھا کہ عمل تو خیر کرنا ہی چاہیے ہر ایسی چیزیں بچنا جو جہنم میں جانے والی تو پھر دعا کے لیے بھی تو کہا گیا نا کہ دعا بھی کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے کیونکہ اللہ ہی بچائیت انسان بچ سکتا ہے اللہ کی پناہ لیتے رہنا چاہیے ہر چیز جلگی جی ہاں وہ لاغوس نائجیریا میں وہ ایک کلاس ہوتی ہے ہماری تو اس کی ایک سٹوڈنٹ جو تھی اس کے گھر میں آگ لگ گئی ہر چیز جلگی لیکن قرآن کی جلدوں کو آگ نہیں لگی اور وہ ویڈیو بنا رہی تھی اور ساست بتا رہی تھی اور دکھا بھی رہی تھی پھر اس نے سارے قرآن کھول کھول کے کنارے جلے ہوئے تھے لیکن اندر کا ٹیکسٹ محفوظ تھا پھر اس کو جب میں نے پوسٹ کیا تو کچھ اور لوگ نے بھی اپنے ایکسپیرینس بتائے پھر وہ حدیث بھی یاد آگئی کہ جس دل میں قرآن ہو اس آگ سے محفوظ رہے گا تو پھر یہ کہ پی آئی اے کا پچھلے دن جہاز کریش ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو جہاز کا جو سامان تو جل گیا وہ جل گیا جو لوگ مر گئے وہ الگ لیکن جو سامان بچ گیا وہ انہوں نے رکھ کے پھر سارے لوگوں کو جو وارث تھے ان کو بلائے کہ آگے اپنا اپنا سامان اٹھائیں تو ایک خاتون گئی تو دیکھا کہ وہ فون اور لیپٹاپ اور یہ چیز ہے تو جلی سڑی پڑی تھی لیکن ایک شخص قرآن کا چھوٹا نسخہ جو اس وقت پڑھ رہا تھا وہ بالکل صحیح سلامت میں پڑھا ہوا تھا لیکن کوئی بات نہیں اصل چیز ہے پڑھنا اور پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو یاد کرنا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا ہمارا کتنا وقت فون کے ساتھ گزرتا ہے کتنا وقت اور چیزوں میں گزرتا ہے اب صبح صویرے لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں فون پانچ منٹ صبر نہیں کرتے کہ آزان ہوئی ہے تو جواب دے کے دعا مانگ لے قبولیت کا وقت ہے پریشان بھی ہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوگی لیکن پھر شیطان بہکا کہ اسی چیز کی طرف لے جاتا ہے ایسی ایڈکشن ہے کہ کھانا کھا رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں ساتھ ہی ساتھ ہے ساتھ ہی ساتھ ہے اس کو کسی وقت ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے پھر ایک اور سٹوڈنٹ ہیں تو انہوں نے اپنے مامو کا واقعہ بتایا کہ وہ ان کی پچھلے دنوں قبر کھل گئی ساتھ والی قبر شاید کھو دی جا رہی تھی تو ان کی کھل گئی اور وہ جو سیل تھی وہ ہیری ہوئی تھی تو قبر کے اندر سے بہت زبردست خوشبو آنے لگی تو وہ جو پتھر ہٹا ہوا تھا جب اس کو ایسے کر کے دیکھا گیا تو اندر سے کفن صحیح سلامت تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ نابینا تھے حافظ قرآن تھے اور آزان بھی دیتے تھے اور مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے میں نے کہا ہمارے ملک میں حافظ قرآن کی بچوں کو پڑھانے والے کی اور نابینا انسان کی کیا ویلی ہوتی ہے لیکن اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام یہ جو یعنی دنیا میں ان کو اگر عام لوگ گھر والے تو نہیں لیکن عام لوگوں کی بات ہے کہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے لیکن اصل تو خوش قسمت وہ ہیں کامیاب وہ ہیں کہ جن کی آخرت بن گی دنیا کی شان و شوقت کتنے دن کی ہے اگر وہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے حاصل کی جائے اور لوگوں کی نظروں میں انسان بڑا بننا چاہے تو جو چیزیں ہمیں فائدہ دینے والی ہیں ان کا ہمیں حریص ہو جانا چاہیے یعنی قرآن مبارک کتاب ہے بابرکت کتاب ہے اس کو چاہے آپ پڑھیں چاہے آپ لکھیں چاہے آپ حفظ کریں چاہے اس کی تفسیر پڑھیں اس پہ تدبر کریں اس کو زبانی یاد کریں اس کو سنائیں کسی کو یا کسی کا سنیں یا بچوں کو پڑھائیں یا بڑوں کو پڑھائیں یا پھر یہ کہ خود دن میں بار بار جب موقع ملے اس کی تلاوت کریں یا اس کی خدمت کریں اب جیسے مختلف کورسز ہوتے ہیں اس میں ٹیسٹ پیپر بنانا ان ٹیسٹ پیپرز کو چیک کرنا سٹوڈنٹس کی سبق سننا سٹوڈنٹس کو مدد کرنا ان کو فسیلیٹیٹ کرنا پھر ٹیکنالوجی کے ساتھ مدد دینا کہ اس نیت کے ساتھ کہ میں قرآن کی قدمت کر رہی یہ سارا قرآن سے ایک تعلق اور محبت کی علامت ہے لیکن اگر ہمارے دن میں سارے کاموں کا وقت ہے اور قرآن کا ہی وقت نہیں ہے یا ہم تھوڑی دیر بس ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ پھر اپنے ساتھ ہی دھوکہ کر رہے ہیں اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ہمارا حدف اور ہم و غم اور گول یہ ہونا چاہیے کہ صرف واجبی کاغذی کاربائی اور صرف چیک لسٹ ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں یہ پڑھ لیا یہ کر لیا بلکہ اس میں ہر دن مزید اضافہ ہونا چاہیے اور اخلاص میں اضافہ ہونا چاہیے اور شوق اور محبت میں اضافہ ہونا چاہیے اس کام کو ایک مجبوری سمجھ کے نہ کیا جائے اس کی نشر و اشاعت اس کو پھیلانا و جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ میں آتا ہے اور استاذہ جی ہم تو اتنے لکی ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے الہدہ جیسا ایک پلیٹ فارم دیا ہے جہاں سے جو جو آپ نے ابھی بتایا وہ ہر کام ہو رہا ہے اور کسی میں بھی ہم اپنا حصہ ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں جو ہیں ان میں شامل کر دیں سب کے ساتھ اور جتنے اخلاص کے ساتھ خموشی کے ساتھ کرتے جائیں گے اتنا ہی اللہ کے آن جمع ہوتا جائے گا اور کل اپنی قبریں روشن ہوں گی کسی پر تو کوئی آسان ہی نہیں ہے کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے یا نہ کوئی ہماری تعریف کرے یا نہ کوئی ایک نالج کرے یا نہ کوئی اپریشیٹ کرے یا نہ کیا فرق پڑتا ہے وہ دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے اصل جزا تو وہاں سے لینی ہے نا اور اگر لوگوں سے جزا کی توقع رکھ بیٹے تو وہاں کا ضائع ہی نہ ہو جائے وآخر دامانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ